ساتھیوں مفی کے ساتھ نیٹ ورک پرولم کے وجہ سے میں لائیو نہیں آ پا رہا ہوں میں اپنے خیالات دن کا درد اور دن کا جو قرب ہے وہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے اپنی فیس بک آئیڈی سے میں پوشٹ کرنے کا کام کروں گا لہذا تمام ساتھیوں سے اس درخواست کے ساتھ بہت غور کرنے کا وقت آ گیا ہے میں اپنے یہاں سے بات اپنی شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے اپنے ملک میں بسنے والے تمام مذہب کے ماننے والوں اور تمام قوم کے لوگوں کی خدمت میں اس ناچیز کا سلام ہے ساتھیوں حضرت اسلیم خطولوی کا ایک شیر میرے یاد آ رہا ہے کہ ذرا پہلے نہ پہچانی نگاہ باغبا ہم نے باہروں کی خوشی میں کوئی ڈالا آشیاں ہوں ایک شیر اور میرے یاد آ جاتا ہے کہ ہم خون کی قسطے تو کئی دے چکے مگر ہم خون کی قسطے تو کئی دے چکے مگر ایک خاکے وقت یہ قرض ادا کیوں نہیں ہوتا ساتھیوں آج میں جس جس بات پر بہت چندن اور منتن کے ساتھ آپ سر ابرو ہونا چاہتا ہوں وہ بہت پریشان کرنے والی بات ہے بہت پریشان کرنے والی بات ہے کہ اگر اخلاق پر حملہ ہوتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں اگر ناصر اور جنید کو بار دیا جاتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں اگر سڑکوں پر چلتے ہوئے نام نیاد کو رکھشک تہہ کر کہ ہمیں گولی سے اڑا دیا جاتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں جو غرض یہ کہ انہوں کے اندر ہمارے مکاناں ڈھا جئے گئے ہم خاموش رہتے ہیں ہمارا کوئی بھائی کوئی ذرا سی غلطی کرے بیٹھے تو بلڈجر اس کے مکان پر پہنچاتا ہے اور اس کے مکان کو ایک منٹ کے اندر دھا شائع کرتے ہیں تو ہم چک رہ جاتے ہیں لیکن آج ہندوستان کے سمویدھان پر ہندوستان کے دستور پر ہندوستان کے کانسٹیٹوشن پر حملہ ہوا ہے سمویدھان کے اس مندر میں ان تمام مریادوں کو تار تار کرنے کا کام کیا جن مریادوں کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے جان کی آہوٹی دیدی مہاتمہ گادی ہو یا پنڈجوہ اللہ لہلو ہو چاہے بھگت سنجی ہوں چاہے راج گروہ ہوں چاہے چندر شیکر ہوں چاہے شفاک اللہ خان ہوں چاہے ہزاروں وہ تمام سودت تصینانی ہو انہوں نے اپنے جان کی آہوٹی دیدی اس مندر کی حفاظت کے لیے اس سمویدھان کے مندر کی حفاظت کے لیے اور اس یقین کے ساتھ کہ میری آنے والے نسلے اس کی پاسداری رکھنے کا کام کریں گے آنے والی نسلے اس سمویدھان کا بچاؤ کرنے کا کام کریں گے کونسی بھاسہ تھی آدھرنی آدھرنی اور ماننی رمیش ریدوڑی جی کی کونسی بھاسہ سے پکارا جا رہا تھا کوردہ مشردی کو پکارا جا رہا تھا اوہ گرووادی اوہ گرووادی اوہ ملا اوہ کٹوا باہر دیکھ لوں گا باہر دیکھ لوں گا کیا دیکھنا چاہتے ہو آدھرنی ایدھڑی جی ہمیں تو ہمیں تو وہ آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا جس کا نتیجہ مجھے رہا ہوں کوئی کاروائی نہیں آج ایک نوٹیس دیا گیا ہے میرے سننے میں آئے کہ آج دیا ہے نوٹیس کیا اسی وقت آدھرنی اوم برلہ جی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت ان کو سسپنڈ کر دینا چاہیے تھا ایسی اے مریادید بھاسا صدن کے اندر ہو جس طریقے سے دھگی دی جا رہی ہو جس طریقے سے ناموں سے پکارا جا رہا ہو ہم اگرووادی ہیں کوردانی شلی کا خاندان اگرووادی ہے کوردانی شلی کے خاندان کی ذرا آپ شجرہ میں کھول کر کے دیکھئے آدھرنی ویدوڑی جی آپ کی آنکھیں کھولی رہ جائیں گی آپ تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کے پیر پکڑے آپ تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے معافی مان کر کے معافی نامیں لکھنے کا کام کیا ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی بھی طریقے سے غلامی قبول نہیں کر سکتے اس لیے ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے انقلاب زندہ بات کے نارے لگائے ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے جانے کتنا بوز سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے اگلا مصرہ میں نے یاد نہیں آرہا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جب مولانا حسین مدنی سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ انگریزوں کی نوکری کرنا حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتا ہوں کہ حرام ہے اس لیے کہ ہم غلام لوگوں کی نوکری نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں جن کے آج بھی آپ کو آج آج بھی اگر دیکھو گے تو ان درختوں پر ٹنگی ہوئی لاشوں کی بدو یا خوشبو آپ تک ضرور پہنچنے کا کام کرے گا شاملی سے لے کر کے عمرت سر تک ہمارے تمام بزرگانے تین کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم تو اس دن کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جب آواز لگائی جا رہی تھی ملک کے اس طرف سے کہ آؤ محمد علی جینا کی آواز پر آؤ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس پر ان لوگوں پر یقین نہیں کیا ہم نے یقین کس پر کیا ہم نے ایک بوڑے اللہ کی لیوے بوڑے پر یقین کیا جو ہندوستان کی سرحد پر کہہ رہا تھا ربو پتی راگو راجہ رام پتیت پاون سیتہ رام اشور اللہ تیرے نام ہم نے اس وقت بھی اپنے اسی ملک کو چھننے کا کام کیا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ہوا ہے سنسد کے اندر نحید گھٹیا حرکت اور میں حکومت حکومت وقت سے اور بالخصوص اس ملک کے بادشاہ سے وہ ملک کا بادشاہ ہم سب کا بادشاہ ہے آدھر نیندر اندر موڈی جی کیا آپ اپنے دھامن کو اسی طرح داغدار کرتے میں دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ داغدار نہیں ہوا آپ کا کیا جواب دیں گے انٹرنیشنل لیویل پر آپ کیا آپ کی آدھا آپ کی سنسد کے اندر اس طریقے سے ایک سنسد کو اس طریقے سے پرتاڑک کرنے کا کام کیا گیا اور وہ ایک سنسد کو نہیں کیا گیا پولی قوم کو کیا گیا پورے مسلمانوں کو کیا گیا ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ملک سے غداری نہ ہمارے خون میں رہ سکتی ہے اور جو غدار ہوگا وہ کسی بحکمت پر ہمارے بیچ میں پل نہیں سکتا اس لیے آدھا نہیں اندر اندر مہودی جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ توقعات ہمیں باقی ہیں کچھ توقعات آپ سے ہیں ہمیں کہ یہ قیمت طور پر بہت زیادہ گڑا فیصلہ آپ لینے کا کام کریں گے آپ ویڈیوڑی جی کو یعینی کے نلم بیت کریں گے آپ پارٹی سے نکالنے کا کام کریں گے تب ہم سمجھیں گے کہ یہ قیمت طور پر ان کے دل میں بھی درد ہے یعنی الفاظ کے ساتھ تمام ساتھیوں سے دلخواست کے ساتھ کہ ساتھیوں صحیح امبرت کر کے رکھو یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں کوئی نقصان ہوگا تو وہ ہمارے دل پر پہنچنے کا کام کرے گا ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس کو گلستان بنانا چاہتے ہیں اس کو چمنستان بنانا چاہتے ہیں اس کو ہرہ بھرا بنانا چاہتے ہیں یہ ملک ہرہ بھرا رہے ہم ساری پریشانیاں جیل لیں گے یہ پریشانیاں ہماری کچھ نہیں ہیں ان پریشانیوں کو جیل لیں میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ملک پریشان نہ ہو صرف اس پر ہمارا فوکس رہنا چاہیے ملک ہمارا زندہ بات ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات ہندو مسلم ایک تار زندہ بات ہم سب کی پہچان زندہ بات ترنگا زندہ بات خدا حفظ فی امان اللہ جائے